موسیقی 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 بہت بڑا گناہ ہے یہ گناہِ کبیرہ ہے بڑا گناہ ہے اس میں ماہِ حرام میں جنگ کرنا یہ حکم عام لوگوں کے لئے سب کے لئے ہے یعنی یہ کہ جب بھی کوئی ماہِ حرام میں جنگ کرے گا تو یہ گناہِ کبیرہ ہوگا یہ تو حکم بیان گوا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں صحابہ اکرام کی یعنی حضرت عبدالعب جہش رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے ساتھ ہی جو تھے جنہوں نے رجب کی پہلی تاریخ میں جنگ کی ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے ان کی حمایت کی اور ان کی طرف سے گفارِ مکہ کو جواب دیا رب فرماتا ہے یہ ٹھیک ہے ماہِ حرام میں ختال کرنا جنگ کرنا یہ عظیب گناہ ہے لیکن عبدالعب نے جہش سے یہ آمدان اور جان بوجھ کر نہیں ہوا جان بوجھ کر نہیں ہوا بلکہ خطان ہوا غلطی سے ہوا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بندے نے روزہ رکھا روزہ رکھا اب اگر جان بوجھ کر کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر غلطی سے کھا لیا تو تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا ویسے ہی جان بوجھ کر اس میں پتل کرنا قل کہ تارم فیہِ کبیر اس میں جنگ کرنا جان بوجھ کر جنگ کرنا یہ بڑا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے رہا یہ کہ بندے خطان کرے تو پھر یہ کوئی یعنی کہ گناہ نہ ہوگا صحابہ سے جو ہوا وہ یعنی کہ گناہ کا کام نہیں تھا عمدن اور جان بوجھ کرنی بلکہ خطان ہوا غلطی سے اور یہ لگزش تھی جو ان سے سرزد ہوئی اس پر کوئی معاقزہ نہیں اس پر کوئی سرزانی اور اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو جواب دیا وَصَدُّنْ عَنْ سَبِلِ اللَّهِ اور تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو تم اپنے آپ کو دیکھو تم کیسے ہو تم کہا تو این شور مچا رہے ہو کہ مسلمانوں نے ماہِ حرام میں جنگ کر لی لیکن اس سے بھی بڑی بڑی بات ہے تم ان چیزوں کے مرتقب ہوتے ہو وَصَدُّنْ عَنْ سَبِلِ اللَّهِ اللہ کی راہ سے روکنا اللہ کے راستے سے روکنا تم تو وہ لوگ ہو جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو تم دینِ اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہو ایبان لانے سے روکتے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجدِ حرام میں مکہِ معظمہ میں مسجدِ حرام میں نماز پڑھنے سے تم تو روکتے تھے تم تو وہ لوگ ہو تم نے تو صحابہِ اکرام کو یعنی دینِ اسلام سے ہٹانا چاہا جو دینِ حق ہے تو اللہ کے راستے سے روکنا یہ مہِ حرام میں قتل کرنے سے بھی بڑی چیز ہے اس سے بھی بڑی تو رب فرماد ہے وَصَدُّنْ عَنْ سَبِلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے روکنا وَكُفْرُمْ بِهِ اور اللہ کا انکار کرنا اللہ کے ساتھ کفر کرنا یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے یہ کفرم بھی اللہ کا یعنی انکار کرنا یا اللہ کے ساتھ کفر کرنا اب یہاں ایک بات یہ ہے کہ وَكُفْرُمْ بِهِ اللہ کے ساتھ کفر کرنا حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کفارِ بقیہ میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کو نہ مانتا ہو سب اللہ کو مانتے تھے اللہ کا انکار کوئی نہیں کرتا تھا سب کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اور اللہ یعنی کہ سب سے بڑا معبود ہے سب سے بڑا معبود ہے یہ کہتے تھے مانتے تھے تو پھر یہاں ان کا انکار نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ سب پر ہی ایمان نہیں لائے تو رب نے یعنی رسول کو نہ ماننا یا اللہ کو نہ ماننا ہے اور دین اسلام یعنی کہ عقائد اسلامیہ میں سے کسی بھی ایک چیز کا بندہ انکار کر دے سب مانتا ہو ساری چیزیں مانتا ہے اگر کسی ایک چیز کا انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا تو یہاں رب نے فرما وَكُفْرُمْ بِهِ اور اللہ سے کفر کرنا یہ اس قتل سے اس جنگ سے بڑی بات ہے وَالْمَسْجِدِ الْحِرَام اور مَسْجِدِ حِرَام سے روکنا یہ سب کا عطف جو ہے وہ سدن سدن پر ہے وَسَدْدُ عَنْ سَبْلِ اللہ وَكُفْرُمْ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحِرَام اور مَسْجِدِ حِرَام سے روکنا کہ تم اس میں نماز نہیں پڑھنے دیتے ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اس نے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مَسْجِدِ حِرَام میں اگر میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو پھر میں انہیں بڑی تکلیفیں دوں گا میں انہیں عزیتیں دوں گا انہیں سزا دوں گا انہیں ماروں گا پیٹوں گا یہ اس نے قسم کھائی ہوئی تھی اور آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مَسْجِدِ حِرَام میں نماز پڑھتے ہیں تو اقبہ ابن ابو معید اس نے ایک مرتبہ سرکار کی گردن میں سرکار سجدے میں گئے تو اس بندے نے اقبہ ابن ابو معید یہ منعوم بندہ اس نے آ کر سرکار کے پیچھے سے یعنی آیا اور گردن میں چادر کا فندہ ڈالا اور فندہ ڈال کر کس کر اس نے کھیچنا شروع کیا اتنی زور سے وہ کھیچ رہا تھا کہ جان نکل جائے اتنی زور سے اس نے یعنی کہ فندہ بنا کر اسے سرکار کو کس کر کھیچا آپ کی گردن میں فندہ تھا اور حال یہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سانسوں میں بھی پریشانی ہونے لگی اس حال میں ہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہے اور اسے دھکا مار کر ہٹایا اور جب اسے ہٹایا دھکا مار کر تو فرق افار مکہ مل کر حتب بکر صدیق کو مارنے لگے وہ لہو لہان ہو گئے اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا حتب بکر صدیق کو مار کھاتے ہوئے دیکھا تو ان کے قبیلے والے دوڑ کر آئے اور ابو بکر صدیق کو بچایا تو وہاں ان سرکار کو یوت حسیت دی گئی اسی طرح سے اللہ کے رسول ایک دن نماز پڑھ لے تو یہی ہو خوبہ ابن ابو معید اور ابھارنے والا ابو جہل یہ سارے کام کروانے والا ابو جہل ابو جہل نے پھر کہا مجلس میں بیٹا اور دسترکان نماز پڑھ لے تھے سجدے میں ابو جہل نے کہا کہ محمد نماز پڑھ لے کون ہے جو فرہ محلے سے میں نے دیکھا ہے فرہ محلے میں اونٹ کٹا ہے تو جا کر وہاں سے کوئی اوجھڑی اٹھا کر لائے اونٹ کی اور محمد کی پشت پر رکھ دے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پشت پر رکھ دے کون ہے تو اپنے ابو معید پھر گیا اوجھڑی اٹھا کر لائے اور سرکار جب سجدے میں گئے تو پشت پر لاکر اوجھڑی رکھ دی اور بڑی وزندار اوجھڑی ہوتی ہے اونٹ کی اوجھڑی بھی بڑی ہوتی ہے تو وہ اوجھڑی لاکر رکھ دی تو ہتھ فاطمہ تو زہرہ نے ابھی چھوٹی بچی تھی انہوں نے دیکھا تو وہ دوڑ کر آئی اور آپ نے وہ اوجھڑی کو دھکا مار کے ہٹایا اور اس کے بعد سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا اور ہتھ فاطمہ جو ہے انہیں برا پلا کہہ رہی تھی یعنی کہ ان گفار مکہ کو برا کہہ رہی تھی کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایسا ویسا تو برحال یہ یعنی کہ مسجد حرام سے جو روکے یہ تو مسجد حرام سے روکنا یہ اس جنگ سے بھی بڑی بات ہے یعنی یہ سارے کام ان سے جنگ ہو گئی غلطی سے ہوئے لگزش ہو گئی خطا جان بوجھ کر نہیں اور یہ سارے کام تم جان بوجھ کر کرتے ہو اللہ کے ساتھ کفر اللہ کی راہ سے روکنا اللہ کے کاموں سے روکنا مسجد حرام میں عبادت سے روکنا یہ سارے کام تم جان بوجھ کر کرتے ہو وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُو وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ وَمَزْجِدِ حَرَامِ سے یعنی کہ مکہ معظمہ سے مزدِ حرام سے اس کے اہل کو نکالنا یعنی کہ اہلِ مکہ کو نکالنا جو مکہ والے ہیں انہیں مکہ سے نکالنا جو مزدِ حرام والے ہیں یا ہوا زمین جو مِنْہُ میں ہے یہ مزدِ حرام کی طرف لوٹ رہی ہے مقصد ہے کہ مزدِ حرام سے مزدِ حرام والوں کو نکالنا تو یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مزدِ حرام تمہارے باپ کی نہیں ہے یہ مزدِ حرام مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کی اب تو مدینے میں ہیں سرکار اور صحابہ اکرام مدینے میں ہیں تب ہی آیتِ مبارکہ نازل ہوئی ہے لیکن رب فرماتا ہے کہ اگرچہ مزدِ مسلمان مسجد سے دور رہے اور کافر مزد کے اندر رہے تو بھی مزدِ تو مسلمان ہی کی ہے اور اسی آیت سے پتا چلتا ہے کہ مزدِ اقصہ کے لئے جو مسلمان لڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ مزدِ پر چاہے کوئی قبضہ کر لیں اور مزدِ اقصہ پر اگرچہ غیروں کا قبضہ ہو اور اگرچہ وہ ہم پر ظلم دھاتے ہوں لیکن مزدِ اقصہ وہ مسلمانوں ہی کی رہے گی اگرچہ مزدِ اقصہ اگرچہ مزدِ اقصہ سے دور ہو جائیں اگرچہ مزدِ اقصہ سے دور ہو لیکن ہے اصل حق جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْ هُو اور مسجدِ حرام سے مسجدِ حرام والوں کو نکالنا کہ تم نے انہیں مکہِ معاصمہ چھوڑنے پر مشبور کر دیا کہ وہ مسجدِ حرام کو مکہِ معاصمہ کو چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مشبور ہوئے وہ تمہاری وجہ سے تو یہ تمہارے یہ چار کام سَدُّنْ عَنْ سَبِلِ اللَّهِ وَقُفْرُمْ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الحرام وَاِخْرَاجُ اَلْهِ مِنْ یہ چار کام تمہارے اتنے بدتر کام ہیں کہ یہ جنگ کرنے سے بھی برے ہیں یہ جنگ کرنے سے بھی برے آگر اب فرماتا ہے کہ اکبر عِند اللہ یہ سارے یہ چار کام جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک اس یعنی جنگ سے بھی بڑے گناہ ہیں ان سے بھی زیادہ بڑے گناہ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ فیلانا لوگوں کے درمیان فساد فیلانا فتنہ فیلانا یہ قتل اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے ایک انسان یعنی کہ کسی کو قتل کر دے یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ فتنہ فیلانا ہے کہ فتنہ جب فیلے گا تو پھر ایک جان نہیں جائے گی پھر حساروں جان جائے گی تو یہ فتنہ فساد فیلانا حق بات بیان کر دے کوئی عالم حق بات بیان کرے تو پھر دو پارٹی آپس میں لڑائیں جھگڑے پر اتر آتی ہے ایک عالم کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک اس کے مخالفین ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان لڑائیں جھگڑا ہو جاتا ہے تو اب یا یہ کہ یا دوسری ایک صورت یہ بھی ہے کہ عالم نے حق بات بیان کی تو دو گروپ میں جھگڑا ہو گیا وہ دو گروپ ایسے تھے کہ عالم نے ایک کی طرف سے کوئی بات کہی تھی مثال ایک مثال دے رہا ہوں میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں کوٹھا میں ایک مہینہ رمضان میں تھا بلکہ تین چار مہینے تھا رمضان میں بھی وہیں تھا تو کوٹھا میں میں امامت کے لئے یعنی کہ ایسی امامت کے لئے گیا گوا تھا کوئی آدمی نہیں تھا تو اس کی جگہ پر گیا تھا تو وہاں پر جو ہے جب میں تقریر کرتا تھا اور تقریر میں جو عقائد وغیرہ بیان کرتا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں میں نے جو چیزیں بتائی تو بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے یہ مولوی فتنہ فیلا رہا ہے یہ مولوی فتنہ فیلا رہا ہے یہ رڑائی جھگڑے کروائے گا گاؤں میں میں نے کہا یہ فتنہ نہیں ہے اگر تم اسے فتنہ کہتے ہو تو پھر سب سے بڑے فتنہ پیدا کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے سب سے بڑا فتنہ پیدا کیا کیسا بڑا فتنہ پیدا کیا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا بیٹے نے اپنے باپ کو لات مار دی اولاد نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا یہ سب سے بڑا فتنہ تھا حدیب بکر صدیق اور حدیب عبد الرحال ابن ابو بکر دونوں باپ بیٹے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے یعنی مدینہ منورہ میں دونوں بیٹھے ہیں اور جیسے باپ بیٹے بیٹھتے ہیں اور پرانی باتیں یاد کرتے ہیں تو عبد الرحمن جو حدیب بکر صدیق کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اببہ ایک بات کہوں کہا کہو کہ اببہ جنگ بدر میں آپ تو مسلمان تھے مسلمانوں کی طرف سے تھے میں کفار کی طرف سے تھا میں کافر تھا تو اس وقت جنگ کے ماحول میں لڑائی ہو رہی تھی جنگ ہو رہی تھی اس ماحول میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میری تلوار تھی آپ کی گردن تھی میری تلوار تھی میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے آپ کی گردن تھی اگر میں چلا دیتا تو آپ کی گردن اڑیا تھی آپ قتل ہو جاتے بس میرے ہاتھوں میں یعنی کہ میرے ہاتھوں سے آپ کا قتل ہوتا لیکن مجھے خیال آیا کہ باپ ہے جانے دور باپ سوچ کر چھوڑ دیا باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا اور آپ کو قتل نہیں کیا حد وقت صدیق فرماتے بیٹا اگر تُو میری تلوار کی زد میں آیا ہوتا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا میں نہیں چھوڑتا اس واقعے سے پتا کیا چلا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے سارے خاندان کو چھوڑ سکتا ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا وہ ایمان پر اپنے گھروانوں کو قربان کر سکتا ہے ایمان کے لیے وہ اپنے رشتہ داروں کی قربانی دے سکتا ہے اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو دلیر کر دیتی ہے جری اور بہادر بنا دیتی ہے ایمان کی قوت و طاقت ایسی ہے جس کے دل میں ایمان سما جائے تو پھر اس پر عذاب نازل ہو یعنی اس پر لوگ مظالم اٹھائیں اسے حیران پریشان کریں مارے پیٹے قتل کر دے لیکن پھر بندہ احد احد کے نارے لگاتا ہے ہتھ بلال حبشی کو دیکھ لیں یہ جو ہے ہتھ اوبکر فرماتے ہیں کہ اگر تُو میری زد میں آیا ہوتا تو میں نہیں چھوڑتا میں نہیں سوچتا کہ تُو میرا بیٹا ہے میں تو قتل کر دیتا یہ اس سے پتا چلا ہے کہ جو کفر ہوتا ہے وہ لحاظ کرتا ہے کفر جو ہوتا ہے وہ لحاظ کرتا ہے کہ میرا باپ ہے یہ میری ماں ہے یہ بیٹا ہے یہ لحاظ کرتا ہے اور ایمان یہ لحاظ نہیں کرتا کہ باپ ہے یا بیٹا ہے یا ماں ہے بھائی ہے یا رشتے دار ہے ایمان لحاظ نہیں کرتا ایمان تو صرف یہ دیکھتا ہے یہ میرے اللہ و رسول کا ہے یا نہیں ہے یہ میرے اللہ و رسول کا ہے یا نہیں ہے ایمان کو تو بس صرف فتنہ نظر آتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتنہ تو اکبر من القتل یہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے فتنہ یہ قتل سے بھی بڑی چیز تو یعنی یہ عورما جب حق بات بیان کرتے تو کہتے ہیں یار وہ مولوی تو فتنہ فیلا کر گیا فتنہ اس نے نہیں فیلایا اس نے تو حق بات کہی لیکن جنہوں نے اس کی مخالفت کی وہ فتنہ فیلا رہے ہیں گنہگار عالم نہیں ہوگا گنہگار وہ لوگ ہوں گے جو فتنہ فیلا رہے ہیں تو یہ جو ہے مجھے بھی ایسا کہا گیا یعنی اس وقت دوسری جمعہ میں میں نے پھر تقریر میں یہ بات کہی تھی باقیدہ تو پھر تمہیں کہنا چاہیے اللہ کہ رسول نے سب سے بڑا فتنہ پیدا کیا کہ بھائی بھائی کو جدا کر دیا بھائی بھائی پر مجھے ایک بات یاد آئی اور میں نے شاید آپ کو بتائی بھی ہو حتہ مسعب ابن زبیر حتہ عمیر مسعب ابن عمیر حتہ مسعب ابن عمیر وہ ایک ایسے صحابی ہیں جو پہلے بڑے مالدار تھے بہت مالدار تھے پھر جب اسلام لے آئے تو ان کی ماں نے قسم کھائی کہ جب تک تو اسلام سے پھر کر دوبارہ میرے دین میں نہ آجائے میں کھانا نہیں کھاؤں گی تو آپ اسلام پر برقرار رہے ہیں اور ماں سے جب اس ماں کی منت کے بارے میں یا اس قسم کے بارے میں سنا تو آپ نے فرمایا ماں کھانا ہو تو کھا مر جانا ہو تو مر جا لیکن میں دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا تو اب وہ جو ہے ماں کو لگا کہ یہ بندہ تو جو ہے نہیں ہے اس دھمکی سے ڈرنے والا نہیں تو ماں نے کہا کہ دیکھ بیٹا واپس پلٹ جا ورنہ تو میں تجھے اپنی جائدہ سے اپنے گھر سے باہر کر دوں گی کہا کر دے مجھے تیرے مال کی بھی ضرورت نہیں ماں نے کہا تو پھر میرے گھر سے نکل جا اب یہ نکل کے جا رہے تھے تو ماں نے کہا آخری دعواز مانو کہا کہ اے بیٹا سن یہ جو تُنے کپڑے پینے وہ بھی میرے ہیں وہ میرے پیسوں کے ہیں چل نکال کر جا تو حد مصابی ابنوں میں نے یہ نہیں کہا کہ امی ایک کپڑا تو رہنے نہیں آپ گئے ایک کونے میں گئے اور جا کر ایک ٹاٹ ایک کنٹان ایک بوری تھی وہ بوری اٹھا کر لے گئے گئے کپڑے اتار دیئے بوری لپیٹ لی سب بس نیچے بوری لپیٹی اور لپیٹ کر باہر آئے کپڑے اپنی ماں کے مو پر مارے چل لے تیرے کپڑے تجھے چاہیے لیتی جا میں چلا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو مسلمان ہو گیا میں تو ایمان بانا ہوں میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتنہ نہیں فیل آیا بلکہ اللہ کے رسول نے حق کی روشنی کو آنگ فرمایا ہے اب یہ اور بات ہے کہ جس کے نصیب میں تھا اور جس کے حق نظر آیا اور جس کی عقل ماری نہیں گئی تھی اس نے حق کو قبول کر لیا اور جن کی عقل ماری جانتی ہے وہ پھر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ پیدا کر رہا ہے یہ اس طرح کی اگر مات آرما کے خلاف آرما اہل سنت کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے کہ یہ عالم نے تو فتنہ فیلہ سمجھ جاؤ فتنہ وہ خود ہے فتنہ وہ خود ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ فتنہ یہ قتل سے بھی بہت بڑی چیز ہے تو تمہاری یہ چار کام یہ فتنہ ہے یہ فساد ہے جو تم زمین میں فیلا رہے ہو اور تم نے یعنی کہ یہ فتنہ فیلا کر اس قتل سے بھی بڑا گناہ کا کام کیا ہے تو تم اپنے گریبان میں جھان کر دیکھو خود اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو تم ان پر تانہ مار رہے ہو کہ مسلمانوں نے یہ کیا مسلمان نے اگر کچھ کیا ہے تو غلطی سے کیا نہیں عبدالعہ بن جہش نے اگر کچھ کیا ہے تو غلطی سے کیا اور غلطی تو معاف ہے اللہ کے رسول کی حدیث میں مبارکہ تھا کہ آج کل ایک بات اور بتاؤں آج کل جو نا غلطیوں ہی پر زیادہ پکڑ ہوتی ہے جان گوچ کر جو کام کرتا اس پر تو کوئی پکڑ نہیں مثال کے طور پر کوئی سینہ ٹھوک کر فلم دیکھ کر آتا ہے سینہ ٹھوک کر فلم دیکھ کر آتا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں بولتا لیکن اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی بھول چوک ہو گئی اسے کہتا ہے بھول چوک تو پورا ہنگامہ یہ تو ایسا ہے وہ تو پھنا ہو گیا ایسا ہو گیا ٹھکا ہو گیا یہ یعنی کہ بھول چوک پر ہنگامہ اور جو جان گوچ کر گناہ کے کام کر رہا ہے سینہ ٹھوک کر گناہ کا کام کر رہا ہے اس کو کوئی بولنے بارا نہیں حالانکہ اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ سرکار اشارت فرماتے ہیں رفی القلم و ان سلاست من امتی میری امت کے تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا یعنی جو قلم لکھتا ہے جو قلم لکھتا ہے کہ نیکی کی یا گناہ کیا کہتے ہیں تین لوگ میری امت کے ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا دیا جاتا ہے یعنی قلم لکھتا نہیں ہے قلم لکھتا نہیں ہے ایک کہتے ہیں کہ ایک تو وہ بتا جو سو رہا ہو سو رہا بندہ سو رہا ہے تو قلم اٹھا لیا گیا اب اس کے نام عامال میں گناہ نہیں لکھے جائیں گے کیونکہ وہ سو رہا ہے تو کہتے ہیں حتی اس تحقیق یہاں تک کہ وہ بیدار جب بیدار ہوگا تو قلم شروع ہوگا کہ اب اس نے کیا کیا تب شروع ہوگا لیکن آج کل لوگ سوتے ہوئے بندوں کو بھی بڑا پریشان کرتے ہیں یہ بندہ سو رہا تھا اس کا یہ پناہ دھیکھا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سونے والے سے تو قلم اٹھا لیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے اٹھ جائے جب اٹھے گا تو پھر اس کے نام عامال میں قلم لکھنا شروع کرے گا کہ اب اس نے کیا کیا اب کیا کیا اسی طرح سے دوسرا شخص وہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وَعَنْ وَعَنْ صَبِقٍ وَعَنْ صَبِقٍ حَتَّحْ طَلَمَ اور نابالک بچے سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے نابالک بچے کے عامال لکھے نہیں جاتے کہ وہ مسجد میں دھمال کر رہا تھا یا ہاں البتہ اگر ماں باپ چھوٹے بہت چھوٹے بچے جسے مسجد کا عدد پتانی اور لاتے ہیں اور اگر وہ یہاں دھمال مستی اور شور شرابہ کرتا ہے تو پھر اس کا وَبال جو ہے ماں باپ کے یا باپ کے اوپر ہوگا باپ بھی لاتا ہے ماں تو لانے والی نہیں ہے باپ پر ہوگا لیکن اگر وہ ایسی کوئی بہت زیادہ شور شرابہ کہ جس سے نماز میں ڈسٹرپ ہو ایسا نہیں کرتا تو پھر بچے کو عادت ہو مسجد آنے کی اور نماز کی اس کے لئے لانا اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے لیکن اگر وہ بچہ سمجھتا نہ ہو اتنا بھی نہ سمجھتا ہو مسجد کے عادت وغیرہ کو اور بہت زیادہ شور شرابہ کرتا ہو تو پھر ایسے بچوں کو دور رکھنا چاہیے جب اس میں تھوڑی سی سمجھ یہ آ جائے کہ ہاں مسجد میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے تاکہ نمازیوں کو ڈسٹرپ نہ ہو تو پھر اگر نمازیوں کو خلل واقع نہیں ہو تو دور رہا ہے تھوڑا ہی در ادھر ہو جا رہا ہے کبھی حس دے رہا ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کہ چلا رہا ہے آوازیں کر رہا ہے تو بہرحال ایک یعنی یہ کہ دوسرا وہ جو بچہ بچے سے بھی کلم اٹھا لیا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے احتلام ہو جائے یعنی کہ وہ بالک ہو جائے یہاں تک کہ وہ بالک ہو جائے جب بالک ہوگا اب کلم لکھنا شروع کرے گا کہ اب یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے یہ لکھنا اب شروع ہوگا جب وہ بالک ہوگا اور تیسری بات جو ہے اللہ کی رسول نے فرما وَعَن مَجْنُونِ حَتَّا فَاقَر پاگل بندے کے لئے کلم لکھتا نہیں ہے کہ پاگل نے یہ کیا پاگل گندگی میں بیٹھ گیا ہے یا پاگل نے کپڑے نہیں پہنے کلم اس کے بارے میں نہیں لکھتا کیوں؟ اس لئے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے وہ مکلف شریعت کا ہے ہی نہیں تو کلم اس سے اٹھا لیا گیا تو بہرحال آج کل ہماری جو پکڑ ہوتی ہے وہ خطاؤں پر ہوتی ہے غلطیوں پر جس سے کچھ گلطی سے ہو گیا اس پر تو ہم بھاری پکڑ کر لیتے ہیں اور جو جانبوچ کر رہا ہوتا ہے سینہ ٹھوک کر کرتا ہے ہمیں اسے بولنے میں ہم یعنی قطرہ دی آرہا وہ تو اس کو کون بولے بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے یہ وارہ بسلہ ہو جاتا ہے برحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبدالعبید جہش یعنی مسلمان صحابہ سے اگر وہ جنگ ہوئی ہے خطال ہوا ہے تو وہ غلطی سے ہوا اس پر کوئی معافضہ اور کوئی پکڑ نہیں ہے اور فتنہ تو تم فیلاتے ہو اور یہ فتنہ اس قتل سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے تو تمہارے یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں گناہ سارے کے سارے تمہارے اوپر ہے اچھا یہ بدنیتی سے سوال کر رہے تھے ان کے دلوں میں عنات تھا ان کے دل میں بدنیتی تھی ان کا مقصد یہ نہیں حکم اور مسئلہ معلوم کرنا نہیں تھا کہ مسئلہ کیا ہے کہ شروع حرم میں حرام مہینوں میں جنگ کر سکتے یعنی کر سکتے یہ مسئلہ پوچھنا مقصد نہیں تھا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو نیچہ دکھایا جائے انہیں گرایا جائے تو اس مقصد سے اگر کوئی یعنی سوالات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے گرا دیتا ہے اللہ اسے گرا دیتا ہے تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس معاملات میں ایسے معاملات میں تھوڑی احتیاط برتے ہیں آگے رب فرماتا ہے وَلَاِيَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَدْدِينِكُمْ اِنِسْتَطَعُونَ رب فرماتا ہے وَلَاِيَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ اور یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے کون کفار مکہ یہ کفار ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے اب یہاں قتل سمرا دو یعنی قتال جنگ دو ترقی ہوتی ہے جنگ جو ہے وہ دو ترقی اللہ فرماتا ہے وَلَاِيَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے اب یہاں جنگ جو ہے وہ دو ترقی ایک گرم جنگ اور ایک تھنڈی جنگ ایک گرم اور ایک تھنڈی گرم جنگ تو وہ جو تلواروں سے یا بندو آج کل دو بندو کو توپا مزائل والا معاملہ ہے بوم وغیرہ کا معاملہ ہے اس زمانے میں تلواروں کا تو جو تلواروں سے لڑی جائے یہ گرم جنگ کہ جہاں قتال کیا جائے اور تھنڈی جنگ یہ کہ آپ آمنے سامنے تو ٹکر آیا نہ جائے لیکن تدبیریں کی جائے کچھ نہ کچھ ایسی یعنی ٹریق آزمائی جائے کچھ ایسی تدبیریں کی جائے کہ اسے گرائے جا سکے اس کا نقصان ہو جائے ایسی یعنی کہ تدبیریں نہ کہ سامنے والے کا نقصان ہو یہ تھنڈی جنگ ہے کہ بغیر کچھ کیے بھی سامنے والے کو ہم مات دے دیں اسے شکست دے دیں تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم سے ہمیشہ جنگ کرتے رہیں گے حتی یردوکم عن دینیکم انستداؤ یہاں تک کہ یہ تمہیں اب تمہارے دین سے فیر دے یہاں تک کہ یہ تمہارے دین دین اسلام سے تمہیں فیر دے واپس کفر کی طرف لے جائیں انستداؤ اگر ان میں تحتت ہوتا یعنی ان کا بس نہیں چلتا یہ چاہتے تو یہی ہیں کہ یہ تمہیں واپس دوبارہ فیر کر کفر کی طرف لے جائیں بس ان کا بس نہیں چلتا اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ تمہیں واپس فیر دیتے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری جنگ ان کے ساتھ جاری رہے گی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہیں گی یہ کچھ نہ کچھ تدبیریں کر کے تمہیں حیران پریشان کرتے رہیں گے اور اس کے لیے اپنی حفاظت اور اپنے دفاع کے لیے تمہیں خود انتظام کرنا ہوگا تمہیں اس کے لیے خود انتظام اور اپنا مضبوط قلعہ بنانا ہوگا اب یعنی جان و مال قلعوں میں بند کر لیں پہلے کے زمانے میں قلعہ ہوا کرتے تھے تو شہر والے جو اپنا آپ کو قلعہ بند کر دیتے تھے تو دشمن سے محفوظ ہو جاتے تھے اب دشمن ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا وہ باہر بیٹھ کر کبھی پتھر برسا رہا ہے تو کبھی آگ برسا رہا ہے کسی طرح سے دیوان پر چڑھنے کی یا سرنگ کر کے اندر گھسنے کی اندر گھسنے کی کوشش کرتا یہ یعنی ٹرائی کرتا لیکن کامیابی یا ناکامی یہ ایک اس کے مقدر کی بات ہوتی تھی تو کہتے ہیں جیسے جان و مال کی حفاظت کے لیے مضبوط قلعہ کی ضرورت ہے اسی طرح سے ایمان اور عامال کی حفاظت کے لیے تمہیں علماء اور اولیاء کی ضرورت ہے علماء اور اولیاء کی ضرورت کہ جب تک تم ان کے سائے میں رہو گے تم نہ اپنے دین سے فیرو گے نہ گمراہ ہو گے اگر تم نے اپنے علماء یا اولیاء کا سائے سائے سے نکل گئے تو پھر تم گمراہی کی راستے پر چلے جاؤ گے گمراہی کی راستے پر اختیار کر لوگے اور ہو سکتا ہے کہ تم گفر تک پہنچ جاؤ یہ اس صورت میں جبکہ تم اولیاء اور اولیاء کا سائے چھوڑ دو یہ اولیاء ہی ہیں کہ جو اولیاء تو بڑے کم دستیاب ہوتے ہیں اولیاء بہت کم ملتے ہیں ہاں اولیاء کے مسارات ہیں جن سے ہم روحانی طور پر فیضیاب ہو سکتے ہیں روحانی طور پر فیضیاب ہوتا ہے لیکن زیادہ تر تو آپ کو علماء ہی دستیاب ہیں آپ کے سروں پر علماء ہی کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے آپ کے جان آپ کے ایمان کی اور آپ کے عامال کی حفاظت کی ہوئی ہے یہ اگر آپ ان سے جدہ ہو جائیں اگر علماء سے آپ دور ہو جائیں اور علماء کی اختیار کر لیں دور ہو جائیں جدہ ہو جائیں ان کی بات پر کان نہ دریں جیسا کہ بہت سے لوگوں کا یہ مزاج ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو مولویوں کی بات نہیں سننے کی یہ تو یعنی بولتے ہیں ایسا ویسا تو یہ جب مولویوں سے دور ہوں گے تو پھر گمراہ ہو جائیں گے پھر بدعمل ہو جائیں گے گمراہ ہوں گے یہاں تک کہ کفر تک پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے کہ ان کی زبانوں سے ان کی زبانیں محفوظ نہیں رہیں گی وہ ایسی باتیں کہہ دیں گے کہ بندہ کافر ہو جائیں یا کچھ ایسے اعمال کر لیں گے یا ان کی سوچ ایسی ہو جائیں گی کہ وہ انہیں کفر تک لے جائیں گی لیکن اگر علماء کی قریب رہے تو پھر انشاءالطہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی فرماتا ہے آگر رب فرماتا ہے رب فرماتا ہے اور جو شخص تم میں سے جو شخص جو بھی آتمی اپنے دین سے فر گیا مرتد ہو گیا اپنے دین سے فر گیا دین اسلام کو چھوڑ دیا دین اسلام میں تھا یا داخل ہوا اور پھر دین اسلام کو چھوڑ دیا تو رب فرماتا ہے فیمت وہوا کافر پھر وہ مرا اس حال میں کہ وہ کافر تھا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پھر وہ تمہارے یعنی تم میں سے کوئی شخص اپنے دین سے پلڑ گیا یعنی مرتد ہو گیا دین اسلام چھوڑ دیا لیکن ابھی اس کے پاس وقت ہے ابھی اس کے پاس ٹائم ہے موت تک کا فیمت وہوا کافر بس اگر وہ مرا اس حال میں کہ وہ کافر ہی مرا دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ کر نہیں آیا اللہ نے تو موقع دیا تھا دین اسلام کی طرف لوٹنے کا اس کے پاس وقت تھا موت سے پہلے اور اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھلے تھے توبہ کا دروازہ بھی کھلا تھا لیکن رب فرماتا اگر وہ لوٹا نہیں اور حالت کفر میں مر گیا فَاُولَائِكَ حَبِطَتْ عَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے عامال دنیا اور آخرت میں حلاق و برباد ہو جائیں گے جن کے عامال دنیا میں بھی اکارت ہو جائیں گے آخرت میں بھی اکارت ہو جائیں گے برباد کر دیا جائیں گے وَاُولَائِكَ اصحاب النار اور یہی لوگ جہنمی ہیں ہم فِيَا خَالِدُون جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو جو شخص مرتد ہو جائے مرتد وہ شخص جو دینِ اسلام میں داخل ہونے کے بعد دینِ اسلام کو چھوڑ دے یا ہمارے تمہارے جیسے ہیں کہ پیدا ہی مسلمان ہوئے لیکن پھر اگر اسلام کو چھوڑ دیا تو پھر ہم مرتد کہلائیں گے مرتد کے بڑے سخت احکام مرتد کا حکم کفار سے بھی زیادہ سخت ہے کافروں سے بھی زیادہ سخت مرتد کا حکم ہے کہ مرتد اگر دینِ اسلام سے فر گیا تو اب وہ واجب القتل ہے اسے قتل کرنا ضروری ہے بغیر قتل کیے یعنی دو ہی چیز اب اس کے پاس دو آپشن ہے یا تو وہ توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے یا پھر تو اسے قتل کر دیا جائے گا دو ہی آپشن آپ حدو بکر صدیق کو دیکھیں کہ جب کچھ آپ کے زمانے میں سرکار کی وفات کے بعد کچھ لوگوں نے زکاة دہرے سے انکار کیا تو وہ بھی یعنی کہ مرتد ہوئے کہ سارے عقائدِ اسلامیاں مانتا ہو نا بندہ سارے اچھا یہ دینِ اسلام سے کفر کی طرف لوٹنا مرتد ہونا اس کی تین صورتیں بنیں گے تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ کھلم کھلا کافر ہو جائے عیسائی ہو گیا یا یہودی ہو گیا یا کوئی بھی دھرم یعنی کفر اختیار کر لیا وہ کافر ہو گیا یعنی کھلم کھلا اس نے کفر اختیار کر لیا دینِ اسلام کو چھوڑ دیا تو ایک تو یہ مرتد ہے یہ مرتد ہے اور دوسرا مرتد ہونے کی صورت یہ کہ وہ سارے عقائدِ اسلامیاں مانتا ہے سب مانتا ہے لیکن کسی ایک چیز سے انکار کر دیا کسی ایک چیز سے انکار کر دیا جیسا کہ حتو بکر صدیق کے زمانے میں زکاة کا انکار کیا نماز کو بھی مان رہے تھے اللہ کو مان رہے تھے رسول کو مان رہے تھے سب کچھ مانتے تھے لیکن زکاة دینے سے انکار کیا حتو بکر صدیق نے کہا مرتد ہو گئے جب تک وہ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکاة کی فرضیت نہ مان لے میں ان سے جنگ کروں گا ان سے جنگ کروں گا انہیں قتل کروں گا تو مرتد کی سزا قتل ہے اور یہ دوسری صورت ہے کہ جب وہ سارے عقائدِ اسلامیاں مانتا ہو لیکن کسی ایک کا بھی انکار کرے گا جیسے کس نے کہا کہ میں نماز فرض نہیں ہے یا نماز پڑھنا ضروری صرف اتنا کہا نماز پڑھنا ضروری نہیں وہ دینِ اسلام سے خارج اور مرتد ہو گیا اسے قتل کرنا اگر آج کل حکومتِ اسلامیاں ہے نہیں اسلامی حکومت نہیں ہے وانہ حکومتِ اسلامیاں ہوتی تو ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا اور اس میں بھی اگر میرے عمر ہوتے حضرتِ عمر ہوتے تو تب تو ان کی گردن اڑنی تھی اسی وقت ان کی گردن اڑو جاتی نہ پیر رہتا نہ مرید رہتا کوئی باقی نہ بچتا لیکن یہ کہ بس یہاں اسلامی حکومت بھی اگر ہوتی تو اسلامی حکومت ان پر قتل کی سزا وارد کرتے لیکن اسلامی حکومت نہیں ہے اس لئے بچے ہوئے ہیں تو کسی بھی ایک چیز کا بندہ انکار کرے گا وہ کافر و مرتد ہو جائے گا اور مرتد واجب القتل ہے تیسری صورت یہ تیسری صورت کہ بندہ سارے حقائد اسلامیہ کو مانتا ہے لیکن کسی نبی کسی نبی یا کسی فرشتے یعنی کہ کسی نبی یا فرشتے کی توہین کر بیٹھا کسی نبی یا فرشتے کی اس نے توہین کر لی یا یہ کہ کلمہ کفر زبان سے نکل گیا کلمہ کفر زبان سے نکل گیا تو یہ بھی کفر و ارتداد ہے وہ بندہ مرتد ہو جائے گا یعنی سب مانتا تھا بس رسول کی توہین کر دی کلمہ توہین وہ مرتد ہو جائے گا وہ کافر ہو جائے گا یا گانا گا رہا تھا بندہ آج کل یہ وبا سب سے زیادہ دو وبا سب سے زیادہ ایک اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی اور دوسرا گانا یہ دو وبائیں بہت زیادہ فیلی ہوئی ہے تو یا تو بندہ جو ہے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر کے وہ کافر مرتد ہو جائے گا یا دوسری صورت گانا کہ گانا آج کل ایسے ایسے گانے آتے ہیں کہ یعنی آج کل ہی نہیں بہت پرانے زمانے سے ایسے گانے آ رہے ہیں یعنی کوئی ایسا گانا ہوتا ہے جس میں کلمہ کفر ہوتا ہے اور وہ عام لوگوں کو پتا نہیں ہوتا عوام کو پتا نہیں ہوتا کہ اس گانے میں کفر ہے اور بندے کو اس کی طرز یا اس کا میوزک یا کچھ بھی پسند آیا تو وہ اسے گنگنا رہا ہے اسے گا رہا ہے وہ گانا گا رہا ہے اور وہ کلمات کفر اپنی زبان سے بول رہا ہے اسے پتا ہی نہیں کہ یہ کلمہ کفر ہے وہ بول رہا ہے بندہ کافر ہو گیا اور پتا ہی نہیں ہے بندہ کافر ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا اور اسے تو پتا ہی نہیں کہ میں کافر ہوں وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے تو جو شان سالت میں گستاخی کرتے ہیں یا فرشتوں کی شان میں جیسا کہ لاسانی سرکار پاکستان میں آج کے لئے ایک پیر ہے جسے لاسانی سرکار کہا جاتا ہے اس نے حد جبریل آلی صلی اللہ تسلیم اور حد میکائل وغیرہ کے بارے میں کہا کہ وہ میرے وزیر ہیں اور بارش کا فرشتہ اس کے بارے میں کہا کہ یعنی میں نے اس سے کہا کہ اے بارش کے فرشتے بارش روک دے ورنہ جبریل سے کہہ کر تیرے کان کھچوا ہوں گا یہ یعنی اس طرح کی تو فرشتوں کی شان میں گستاخی یہ بھی کفر ہے نبی کی شان میں گستاخی یہ بھی کفر ہے آپ نے دیکھا نہیں یہ شیطان ابلیز جو ہے نا شیطان میں نے بھی اسی جمعہ میں تقریر میں کہا کہ حد آدم کو سجدے کا حکم آنا تو شیطان نے کیا کہا تھا بڑا معاہد آدمی تھا توہید کی بات کر ڈالی اس نے بڑا معاہد آدمی کتنی بڑی توہید کہ اس سے بڑھ کر معاہد اور اس سے بڑھ کر توہید کا ماننے والا کوئی نہیں کیسی توہید اس نے کہا کہ اے مولا یہ سر صرف تیرے سامنے چھکا ہے اور ہمیشہ تیرے ہی سامنے چھکے گا تیرے سوا یہ سر کسی کے آگے چھک نہیں سکتا اللہ کو تو خوش ہو جانے چاہیے تھا اللہ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا آہ میرے بندنے یہ کتنا مخلص بندہ ہے کہ سب میرا بند کر رہا ہے سب میرا ہے یہ کسی کا نہیں ہو سکتا یہ سب میرا ہے اللہ کو خوش ہونا چاہیے لیکن اللہ نے مردود قرار دے دیا چل نکل میری بارگاہ سے تو مردود ہے شیطان لعین ہے عبلیس اسے مردود قرار دیا کیوں؟ ایک نبی کی توہین کر دی اسے نبی کی تعظیم کا حکم ہوا تھا اس نے توہین کی تو رب نے اسے مردود کر دیا تو نبی کی توہین بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیا شیطان سارے عقائد اسلامیہ کو مانتا تھا سارے عقائد اللہ ایک ہے جنہ جنہ موجود ہے فرشتوں کا وجود ہے سب مانتا تھا سب ماں قیامت آنے والی ہے یہ سب مانتا تھا بس نہیں مانا تو ایک بات نبی کی تعظیم نہیں مانی کافر قرار دے دیا گیا اور قیامت تک کے لئے مردود ہو گیا تو اسی کی راہ پر اگر کوئی چلے سارے عقائد اسلامیہ مانتا ہو لیکن اگر نبی کی توہین کی تو پھر وہ بھی کافر ہو جائے گا مرتد ہو جائے گا اور مرتد واجب القتل ہے اچھا ایک اور بات کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے تو کچھ نہیں کیا تھا یعنی زبان سے تو انہوں نے قلب ہے کفر نہیں کہا لیکن ایک قائدہ ہے ایک قائدہ اورما نے بیان فرمائے اس قائدے کو کہ من شکہ فی کفرہی فقط کفر من شکہ فی کفرہی وعذابہی فقط کفر یعنی جو گستاخِ رسول ہے جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے توہین کرے رسول کی توہین کرے اگر کسی نے اسے مسلمان سمجھا اگر کسی نے یعنی آپ سے کہا یا وہ تو کافر ہے آپ کے یار آپ کہہ تو میں تو نہیں کہتا اسے کافر وہ تو کلمہ پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے زکاة حج سب اپنے جیسا کرتا ہے اسے کیسے کافر کہہ سکتے ہیں تو اب جس نے یہ شک کیا وہ خود کافر ہو گیا وہ خود کافر ہو گیا شک کرنے کی بنیابیان نہیں میں تو نہیں کہتا بس وہ خود کافر ہو گیا کیوں اس لئے کہ اس بندے نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تم اس گستاخی رسول کو کافر نہیں مانتے تو تم خود کافر ہو جاؤ گیا تو من شکہ فی کفری ہی کفر میں جو شک کرے وہ خود بھی کافر ہو جائے گا اچھا اس پر ایک بات بتاؤں اشرف علی تھانوی اشرف علی تھانوی بڑا پیارہ واقعہ ہے بڑا پیارہ واقعہ اور یاد رکھنے لائق واقعہ ہے اشرف علی تھانوی کو یہ خبر ملی کہ امام احمد رضا خام فاظل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہو گئی انتقال ہو گیا انیس سو اکیس کی یہ بات ہے جب آپ کی وفات ہوئی تو جب خبر ملی دیوبند میں اشرف علی تھانوی کو پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو گیا تو بندے نے درسگاہ میں تھا کلاس میں تھا بندے نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ مولوی احمد رضا کی مغفرت فرما مولوی احمد رضا کی مغفرت فرما تو جو شاگر تھے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا بات میں کہ حضور وہ تو پوری زندگی آپ کو کافر 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 کہتا رہا آپ اس کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں ایسا کیوں ایسا کیوں تو اشرف علی تھانوی نے کہا بات یہ ہے کہ اسے پتا چل گیا تھا کہ ہم نے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے اسے یہ یقین تھا کہ ہم نے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے اس یقین کے بعد بھی اگر وہ ہمیں کافر نہیں کہتا تو وہ خود کافر ہو جاتا اگر وہ ہمیں کافر نہیں کہتا تو وہ خود کافر ہو جاتا تو اس نے ہمیں کافر کہہ کر تو اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے یعنی دشمن جس کی گواہی دے یہ سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو بندہ اگر کسی یعنی کہ کافر ہو اور اس کے کفر میں اگر کوئی شک کرے تو وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے اب بندہ حج کے لیے گیا اب یہ دیکھیں ایک بات یاد آئی بندہ حج کے لیے گیا آج کل حج کا موسم ہے حج کے لیے گیا مکہ میں ہے یا مدینے میں ہے اور وہاں پر اگر بندہ یہ کہتا ہے یار حرم میں آئے ہیں یہ بھی تو مسلمان ہم بھی نماز پڑھ لیں جائے تو اگر ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو مسلمان سمجھ کر پڑھتا ہے سمجھ کر پڑھتا ہے اچھا ایک تاریخ جمیل نے ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ مسلمان یعنی وہ تو اس کا اسٹائل بھی بڑی بھاری ہے تو تاریخ جمیل نے ایک ویڈیو میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سعودی والے مسلمان نہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے تو کون مسلمان ہوگا وہیں سے تو اسلام فیلا اسلام وہاں سے فیلا ہے صحیح ہے لیکن جو اسلام والے تھے اب وہ وہاں نہیں ہیں یہ تو وہ کرنش شیطان والے آ کر رہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا نجد کے بارے میں کہ وہاں سے تو شیطان کے دو سنگھ نکلیں گے تو وہ نجد والوں نے آ کر سعودی پر عرب شریف پر سعودی نہیں عرب شریف پر انہوں نے قبضہ کیا اور عرب شریف کو سعودی عرب کر دیا یہ آل سعود ہیں جو نجد سے آئے اور آنے کے بعد ہرمین پر قبضہ کیا تو یہ اصل عربی نہیں یہ اصل اہل حرم نہیں ہے یہ اصل مکہ مدینہ والے نہیں ہے مکہ مدینہ والے تو وہ تھے جنہیں انہوں نے نکالا ہے نکالا ہے اور انہوں نے قبضہ کیا تو میرے حال یہ یعنی یہ سوچتے گیا کیا وہ بھی تو گرمہ پڑھتے نماز پڑھتے پیچھے نماز پڑھتے جب کافر کو مسلمان سمجھے گا خود کافر ہو جائے گا جو بندہ مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر اور جو کافر کو مسلمان کہے وہ بھی کافر تو آپ پیچھے نماز پڑھنا ہے کیوں مسلمان سمجھ گئے اچھا یہاں ہمارے آنکھے جو دیوبندی جماعت کے لوگ ہیں وہ پہلے سعودی والوں کو برا بھلانی کہتے تھے وہ وہابیوں کو برا بھلانی کہتے تھے اصل میں بھائی بھائی ہیں لیکن یہ کہ اب تک مل جھل کر رہتے تھے وہاں سے ریال وغیرہ بھی آتے تھے سب کچھ تھا اب میں آپ کو بالکل سچی بات بتاؤں اب دہلی چلے جائیں یا آپ دیوبند یا سہارنپور چلے جائیں اور وہاں مکتبوں میں جاں کتابیں بک دیئے بکی سٹورز پر آپ جائیں تو اب بریلویوں کے خلاف سے زیادہ وہابیوں کے خلاف کتابیں مر رہی ہیں ان کے بکی سٹورز پر وحابیوں کے خلاف اور سب وحابیوں کا سب سے بڑا عقیدہ دیوبندی بھی اسے مانتے ہیں سننی بھی اسے مانتے ہیں کہ وہابی اس عقیدے کی وجہ سے کافر ہو گئے کیا عقیدہ کہ وہوہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ پہلے اوپر تھا وہاں سے اتر کے ارش کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ پہلے اوپر تھا پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نیچے اترا اور آ کر ارش کے اوپر آ کر جیسے میں بھی کرسی پر بیٹھا ہوں پہلے میں کھڑا تھا پہلے میں نیچے تھا پھر میں کھڑا ہوا قرآن لیا آپ نے کرسی لاکھ رکھی میں کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ پہلے اوپر تھا اس کا ارش یہاں رکھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ اوپر سے اترا اتر کر ارش کے اوپر بیٹھ گیا اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سائز بھی اللہ تعالیٰ کی سائز کتنی ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا عرش ہے اتنی اللہ کی سائز ہے اللہ تعالیٰ نہ عرش سے بڑا ہے نہ عرش سے چھوٹا ہے جتنا عرش اتنا اللہ تعالیٰ تو یہ یعنی کلمہ کفر ہے اہل دیوبند کے یہاں بھی اور اہل سنت و جماعت کے یہاں بھی یہ کفریہ کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اترنا اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹھنا یہ سب ہمارے عقائد نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے یہ اور بھی ان کے بہت سے اقائد ہے لیکن یہ ان کا خاص عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں بہرحال تو اب اگر انہیں کوئی مسلمان سمجھا اور ان کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ خود بھی کافر ہو جائے گا تو گیا تھا حج کرنے کے لیے نیکیاں کمانے گناہوں کو مٹانے کے لیے واپس لوٹ کر آرہا ہے کھالی جتنی نیکیاں ہندوستان سے کما کر گیا تھا وہ بھی کھالی کر گیا ہے کہ جو بندہ مرتد ہوگا دین اسلام چھوڑ کر گفر میں داخل ہوگا وہ واجب القتل بھی ہے اور ساتھی ساتھ اس کے ساری نیکیاں ختم کر دی جائیں گے گناہ ختم نہیں کیا جائیں گے گناہ مٹیں گے نہیں نیکیاں سب کی سب مٹ جائیں گے اب اگر دوبارہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کا نام آمد اثر نو شروع ہوگا پہلی نیکی ایک نمبر ایک سے شروع ہوگا نیکی گناہ تو ویسے کے ویسے باقی رہیں گے پہلے کے بھی اور اب کے بھی گناہ باقی رہیں گے جب کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹا دی جاتے ہیں لیکن اس نے حالت کفر میں جو نیکی کے کام کیے ہو مسافر کھانا بنوایا غریب کو کھلایا اس کی وہ نیکیاں باقی رہتی ہیں کافر جب اس نے حالت کفر میں جو نیک کیاں کیے تھے جب وہ مسلمان ہوا اس کے سارے گناہ مٹا دی جاتے ہیں نیکی باقی رہتی ہے اور مرتد جب دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوا تو اس کے ساری نیکیاں مٹا دی جاتی ہیں حبیتت آمالوں ان کے سارے آمال مٹا دیا جاتے ہیں ختم نہیں کیا ختم گناہ برکرار رہتے ہیں اب دوبارہ اگر مسلمان ہوتا ہے تو پھر دوبارہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اب اس کا نام آمال دوبارہ شروع ہوگا ہاں البتہ اس وقفے میں جب وہ کافر ہو گیا تھا اس میں جو نماز چھوٹی اس کی قضا اس پر نہیں ہے اس کا گناہ بھی نہیں ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے جو نمازیں حالت کفر کی وجہ سے چھوٹ گئی اس کی قضا بھی نہیں ہے اور اس کا گناہ بھی نہیں وہ معاف ہے لیکن دین اسلام اس سے پہلے ارتداد اس سے پہلے جب مسلمان تھا تب جو نمازیں چھوٹی تھی اب بھی وہ قضا باقی رہے گی اور اسلام لانے کے بعد اسے عدا کرنا پڑے گا اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا جو مرتد ہوگا اس کا نکاح بھی ختم تو اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مسئلہ کے دور پر آپ کسی بد مذہب کے جنازے میں گئے اور اس کی نماز سے جنازہ پڑی تو آپ کافر ہو جائیں گے آپ کی بیعت پیر سے جو بیعت کی وہ ٹوٹ جائیں گی آپ کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا آپ کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا آپ کو دوبارہ پیر سے بیعت بھی ہونا پڑے گا یہ احکام جو ہے مرتد کے احکام ہے تو برحال آپ جو ہے یعنی کہ بندہ مرتد ہوا تو باجب القتل ہے ساتھی ساتھ نکاح ختم بیعت ختم اور اس کے لیے اس کی عامال صالحہ بھی سارے کے سارے مٹا دیا جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں حد ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو سرکات صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاسی بنا کر بھیجا یمن قاسی بنا کر بھیجا وہ وہاں گئے اور قاسی تھے پھر ان کے بعد حضرت معاصب نے جمل کو بھی قاسی بنا کر بھیجا یعنی یمن کے ایک پارٹ میں ابو موسیٰ رہے ایک حصے میں حضرت معاصب نے جمل رہے تو حضرت معاصب نے جمل یمن گئے تو سب سے پہلے ابو موسیٰ عشاری سے ملاقات کے لئے گئے کہ چلو ان سے مل لیتے ہیں پھر اپنی جگہ جائیں گے تو وہاں گئے تو ابو موسیٰ عشاری نے اٹھ کر ملاقات کی گلے لگا اور اس کے بعد کہا آئے بیٹھیں تو ایک آدمی لائے ہوا تھا کھڑا تھا کہا کہ یہ کیوں لائے گیا کہا اس نے جو ہے یہ مرتد ہو گیا یہ مرتد ہو گیا دن اسلام یعنی مسلمان ہوا تھا اب کافر ہو گیا تو اس لئے یہ لائے گیا پکڑ گیا گرفتار کر کے تو حضرت معاصب نے جمل کہتے جب تک یہ قتل نہ کر دیا جائے گا میں بیٹھوں گا نہیں میں بیٹھوں گا نہیں کہتے اسے قتل کیا گیا تب جا کر حضرت ابو موسیٰ عشاری بیٹھے تو یہ جو ہے اسلام میں ارتداء اللہ کے رسول کی حدیث و بارکہ بھی سرکا فرماتے ہیں کہ جو مرتد ہوا اس کی سزا قتل ایک شخص عبداللہ ابن سعد ابن سر یہ جو ہے عبداللہ ابن سعد یہ قاتب وحی تھا اللہ کے رسول کی وحی لکھا کرتا تھا وہ بندہ مرتد ہو گیا کافر ہو گیا اللہ کے رسول نے اسے بھی قتل کا حکم دیا تو جو بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی جو مرتد ہوئے انہیں قتل کا حکم دیا گیا آج بھی یہ حکم باقی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ارتداء سے محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام پر قائم رہے مذہبہ علیہ السنت و جماعت پر قائم رہے وآخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمين السلام علی